بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لانگ قصم کرنے جا رہے ہیں پانچ لانگ قصم ایکسرسائز کے ہیں اور ایک جو ہے وہ ایکسٹر ہے آپ کی کتاب میں چار لانگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سپرنٹ ہوئے ایک پانچوان لانگ بھی شامل ہے آپ نامی کی اردو کی کتاب دے سکتے ہیں تو پھر ہم نے کام کام کرنا ہے چلتے ہیں لانگ قصم کرنے ہیں اور پہلا سوال ہے کہ بہت ہی لمح سوال ہے یہ سب سے لمح سوال ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے اس کا آپ کو جواب دکھاتا ہوں اب چھوٹا کرنا آپ کا گام ہے موٹے مو پوائنٹس یاد کر لیں جو برطانی نے اس حکومت کی بریٹش پہ اس کا مسلمانوں پہ کیا اثر پڑا سماجی اثر کیا پڑا اکنامک اثر کیا پڑا سوشل اثر کیا پڑا پیج نمبر سیون سے لے کر نائن تک میں نے منشن کی ہوئے پہلے تو بتا دیں کہ کب جناب بریٹش رول سٹارٹ ہوا اٹھارویں صدی کے انڈ میں ایٹین فیپٹی سیون میڈ ایٹین سنچری ویسے یہ میڈ نائنٹین جا ہونے چاہیی تھا ایٹین نہیں ہونے چاہیی تھا مسٹیک پہلے بتا دیں اکنامک ڈسپیریٹیز کہاتی ہیں یعنی معاشی طور پر کس طرح مسلمانوں کو رگڑا ملا وہ بتانا آپ نے سارا ان کی زمینیں ہتھیا لیں گی جناب ان کے جو ایڈیوکیشن کے میدان میں ان کو مسئلہ بن گیا ان کو نوکری دینی بن کر دیں گے امتیازی سلوک کیا جاتا تھا نوکری والی جگہ پر کمیونیل ٹینشن بھی تھی ایک آر ایڈی باقی قوموں کے ساتھ اندھوں مسلمانوں کی خاص کر کے زمینداری نظام تھا اس کو خراب کر دی گیا گرڈ بڑھ کر دی گیا ٹیکسز دگا دی گیا جاگرداروں پر زمینیں چھین لی گئیں پھر اس کا سماجی اثر کیا پڑا اور سیسی اثر کیا پڑا وہ بتانا ہے مسلمانوں کو ڈس ریگارڈ کیا گیا ایک ہیڈنگ بنا دیں یہ والا پوائنٹ بنا دیں دوسرے چھوڑ دیں یہ ہیڈنگ بنا دیں جو ایڈیوکیشن سٹرم تھا بریٹش نے چینگ کر دیا انہیں انگلش پڑھانی شروع کر دی مسلمانوں کے لیے مسئلہ بن گیا اور مسلمانوں کو جو کی بڑی پوزیشنز تھی ان پر مسلمانوں کی نمائنگی نون کے برابر تھی ہم ایم سیکیو بھی کر چکے ایڈنگ بن جائے گا پھر یہ پوائنٹ کر دیں قانون سال اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائنگی نونکی برادر تھی لیجسلیٹف بارڈیز میں مسلمان بہت کم تعداد میں تھے اور یہ والا کر دیں پلٹیکل اپ پیول کے دوران خلافت مومن تحریح چل جسے انگلیز مزید ہم سے متنفر ہو گئے ہنون کی گڑھ بڑھ جو وہ کرتے تھے زبدست ہی انہیں نے مسلمانوں کو اندو بنانا بھی شروع کر لیا پیجوٹس تھا سارا کوئی تھا وہ بتانا ہے اور آخر میں پر خلاصہ بتا دیں کہ یہ تمام مثالیں ثابت کرتیں کس طرح برٹیش انڈیا کے دوران مسلمانوں کو سوشلی پرٹیکلی اور اکنامیکلی مارجنائز کیا گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ امتازی سلوک ہوا ان کو انڈر ریپریزنٹیشن ہوئی اور تقسیم کا باعث ملکی دوسرا لانگ کوسٹین جو ہے وہ قائدیعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں قائدیعظم کی نظریات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاعت کریں ایویلویٹ پاکستان's ideology with reference to the statements of قائدیعظم رحمت اللہ علیہ ان کے نظریات ان کے خیالات کی روشنی میں افکار کی روشنی میں یعنی وہ تمام paragraph بتانے جو جس جس موقع پر انہوں نے بات کی تھی وہ بتانی ہے یہاں پر page number 10 اور 11 تقریباً ایک صاف ایک اسوال بنتا ہے پہلے تو جنرل بات کریں کہ قائد عظم کی جو ہے وہ انہوں نے نیشن کو بہت ہی مشکل وقت میں گائیڈ کیا جب اور کوئی سپائی کا لیڈر نہیں تھا انہوں نے قوم کا بیڑا اٹھایا موبیلائز کیا لوگوں کو direction from کی defense کیا پھر سب سے پہلے تو نیشن توری کی بارے منہوں نے کیا یہ بتانا ہے نائٹین ٹارٹی فائی کی اسمبلی کی ذکر کر دیں پھر پاکستان کے اطاعت کے بارے منہوں نے کیا جمہوریت کے بارے منہوں نے کیا وہ بتائیں اقنامک گروت کیسے ہوگی پاکستان کی وہ بتا دیں اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے منہوں نے کیا مشہور علم تقریر یہ بتا دیں سوشل جسٹس اور ایکویلٹی ہوگی قدازم نے کہا تھا اور باقی ملکوں کے ساتھ بھی خاص کر کے مسلم ملکوں کے ساتھ اہم طلقات کائنگ پی جائیں گے یہ بھی انہوں نے بخارجا پلیسی پر بھی انہوں نے اصول جو ہیں وہ بد بیان کیے تھے تو یہاں تک جناب باب کا جواب ختم ہو جائے اسلام آباد والے نے یہ نلازمی چیز دیکھی ہوگی پاڑے پہ یونٹ فیڈ ڈسپلن جب بابرواز کے اسلام آباد آئی وے جیٹی روڈ پرانی پہ چلتے ہیں تو آپ کو راستے میں بائین طرف یہ نظر آتا ہے پاڑے کی اوپر یونٹی فیڈ ڈسپلن اور بابا اے قائد کی تصویر پیج الیون تاک یہ سوال ہے سوال نمبر تین ہے ہارڈ پرنسیپ اسلام جو پرنسیپ ہے جو قانون ہے اسلام کے جو اصول ہیں انہوں نے کس طرح جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر اثر کیا اور جس سے انہوں نے منزل حاصل کی پیج نمبر نائن اور ٹین چھوٹو سا سوال ہے بلکل چھوٹو اس کو میں مجھے چھوٹو لانگ کہتا ہوں یہ ہے جی اسلامی فنڈرمنٹل ویلیوز بس دو پیرگراف یہ ہو گئے ایک ہو گیا یہ دوسر پیرگراف ہو گیا مسلمان خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے پاکستان نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ ایک اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر جہاں پر چاہتے تھے ان ایکویلٹی سوشل اکنامک ایکویلٹی کے لیے سیلپ ڈیٹرمنیشن کے لیے یہاں پر سوال ختم ہو رہے چھوٹا سا اور اس طرح کے سوال آجائے تھے پھر مو جی مو جاؤ سوال ہمار چار ہے بریٹش کالونی کا جو تھا اس کا کیا امپیکٹ ہے کیسے برطانیہ نے قبضہ کی ہورڈش بریٹش کالونیزم امپیکٹ ویریز ایکسپیکٹ آف لائٹ ان دا انڈا پاک سب کانٹیننٹ پیج نمبر چودہ اثرات کیا تھے یہ بتانے پیج فورٹین پورا پورا پہلے تو تھوڑے سے مثالہ لگا دیں یہ مطلب ہے دو لائنیں انٹرڈکشن کر دیں پھر ایکانوی کے کیا صورتحال رہی ان کے دور میں سوشل سٹرکچر کیا تھا وہ بتا دیں اور آخری ایڈنگ ہے پلٹیکل سسٹم کیا تھا یہ بتا دیں اور یہاں پر سوال ختم ہو رہا ہے تین طرح اب یہاں پر یہ سوال ڈیفرنٹ ہے یہاں جنرل اثرات پوچھے گئے ہیں وہ جو پہلے لمحہ سوال ہے وہ صرف ڈیریکٹ مسلمانوں سے ڈیریکٹڈ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے بعد میں کن حالات کا سامنا کہنا پڑا یہ ایک جنرلی سوال جو ہے پوچھا گیا ہے کہ ان جنرل جو ہیں وہاں پر کیا صورتح کیا اثرات اب پانچہ سوال جو کہ بائی مسٹیک اردو کی کتاب پر نہیں ہے مگر یاد رکھیں ہے بلکل کیونکہ اردو کی کتاب پر سوری ہے انگلش کی کتاب پر بائی مسٹیک نہیں ہے خان کا کیا کردار ہے ایز ای ری فارمر اپنے وقت کے مطابق اور کیا انہوں نے طریق چلائی اس کے بارے میں بتانا ہے پیج نمبر پندرہ اور سولہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اب سگنفیکنٹ رول آفسر سید احمد خان یہاں سے سٹارٹ کریں گے پہلا مدرسہ انگلو اورینٹل کالیج علیگار میں ایٹین سیوٹی سیون میں قائم کیا اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں علیگار مومنٹ کے سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد ان کا اختلف کام ہو گئے وقتاً فقتاً جو انہیں نے کیے مزمانوں کے لئے علیگار فانڈیشن ایٹین سیسٹی فور قائم کی ایک ادارہ اس کے بعد جناب چلتا چلتا ایز امسلہ کیا ایسیت ہے اور علیگار مومنٹ نے کیا کیا برزہیر کی لوگوں کے لئے وہ بتا دیں مسلملی کے جو قیام عمل مایا اس کے جو اقتدائی سارے سربراہ اور اہم لیڈر تھے یہ بھی علیگار اداروں کے پڑھے ہوئے تھے پھر علیگار مسلم یونیورسٹی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی مسلمانوں کی وہاں پر اور یہاں پر یہ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے یعنی پیش سولہ پورا یہ چھوٹا سا ڈائیگرام نہیں بنانا اور پیش پندرہ کا دو تین پیراگراف بس ایک سوال جو ہے وہ لازمی کریں وہ ہے علام اقبال کے بارے میں پہلا چپٹر یاد رکھیں کسی بھی کتاب کے امپارٹڈ ہوتے ہیں تو علام اقبال کے نظریات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاعت کریں یہ ایکسٹر سوال بنے گا پاکستان آئیڈیالوجی اینڈ علام اقبال علام اقبال کی پر انٹرڈکشن بتا دیں ون اف دی موسٹ امپارٹن پسنیلٹیز اندہ ہسٹری اور مسلمانوں کے ان کا انتہائی تاریخی کردار سگنفیکنٹ کانٹریبیوشن ہے اور علام اقبال کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے پریزرونگ ایڈوانس اسلامی آئیڈنٹیٹی مسلمان ایز ایک قوم بھی اپنے شناف کریں سیلف ریلیزیشن خودی اینڈ پرسنل گروت سیلف دیٹرمنیشن ان کے اندر ہونے چاہیے اور پرٹیکل سوورینٹی ہو سوشل اینڈ ایکنامک ان ایکلٹیز کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہو مسلمان یہ ڈیمانڈڈ فیرنیس برابر کے کوک چاہتے تھے مسلمانوں کے لئے برٹیش سے اجتہات پر انہیں زور دیئے تھا اور نامی جماعت کی جو فیڈل کتاب ہے وہاں تو یہ سوال بھی تھا پرانی جو کتاب تھی اجتہات کے تعریف کا اجتہات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اسی ٹاپک میں تھا پھر علام اقبال نے فرمائے کہ جو مسلمانوں کا ایکنامک سٹرکچر ہوگا وہ اسلام کی بیس پر ہوگا جس میں سو جو ہے ربا بین ہوگا انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں اور یہاں پہ جناب آپ کا سوال ختم ہوگی تو یہ تھا جی مارا چپٹر مروان میری کوشش ہے کہ ایک دن چھوڑ کر اور آگرے دن جناب ایک وڈی بنائی جائے کیونکہ اس کے بعد بہت کم باقی ہے اسلامیات آپ کو پتا ہے نئی کتاب آگئی ہے اسلامیات کو تو 24 چپٹر ایکسرسائزز ہیں 24 ویڈیز وہ بنائیں گے پھر 10 کی اسلامیات کریں گے پھر انشم کریں گے